کرونا وائرس کی وجہ سے تواف کچھ عرصہ بند رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا ہے امکان ہے کہ اس بار فریضہ حج کی آدائیگی نہیں ہو پائے گی یا محدود پیمانے پر ہوگی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر افواہوں کا ایک طفان آیا ہوا ہے جن میں لوگ تواف پر پابندی اور حج بیت اللہ نہ ہونے کے متعلق نہ جانے کیسی کیسی پیش گویاں کر رہے ہیں اور اسے دنیا کے خاتمے سے تعبیر کر رہے ہیں ایسی افواہوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خانہ کعبہ کو پہلی بار یوں خالی ہوتا دیکھ رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار بیت اللہ کا تواف رک چکا ہے اور حج میں بھی کئی رکاوٹیں آ چکی ہیں تواف کعبہ رکنے اور ممکنہ طور پر حج متاثر ہونے کی خبروں پر جب افواہوں کا بازار گرم ہوا تو شا عبدالعزیز فاؤنڈیشن نے ایک احسن اقدام اٹھایا اور تاریخ کے صفات اُلٹ کر وہ ڈیٹا اکٹھا کیا کہ ماضی میں کب کب حج بیت اللہ منسوخ ہوا یا محدود پیمانے پر ہوا چنانچہ فاؤنڈیشن کے ماہرین نے بتایا ہے کہ اسلامی تاریخ میں کب لازین چالیس بار حج منسوخ ہوا یا حجاج کرام کی تعداد انتہائی کم کی گئی حج منسوخ ہونے کا سب سے بڑا واقعہ دسویں صدی اسویں میں پیش آیا جو اسلامی ہجری کلنڈر کے مطابق تیسری صدی تھا اس وقت ایک خارجی گروہ نے بیت اللہ پر قبضہ کر لیا تھا جس کے سبب حج منسوخ کرنا پڑ گیا یہ گروہ کرمتیاں نامی فرقے کے لوگوں کا تھا جو منحریف ہوئے اور اببو تاہر نامی شخص کی قیادت میں عرب کے مشرقی علاقے پر اپنی حکومت بنا لی تھی اببو تاہر الجنبی یہ گروہ حج بیت اللہ کو بدد قرار دیتا تھا چنانچہ 930 اسویں میں اببو تاہر حج کے موسم میں اپنا لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہو گیا ان خارجیوں نے تیس ہزار آزمین حج کو تہتیق کر ڈالا اور زمزم کونے کو ان کی لاشوں سے بھر دیا پھر انہوں نے کعبے کی دیوار میں نظم حجر اسوچوری کر لیا اس واقعے کے بعد دس سال تک حج بیت اللہ منسوخ رہا اس سے بھی پہلے 865 اسویں میں اسماعیل بن یوسف فرف السفق نامی شخص کی قیادت میں ایک گروہ نے عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور اللہ کے گھر پر چڑھائی کر کے بڑی تعداد میں آزمین حج کو شہید کیا اس باغی گروہ نے مدان عرفات میں خون کی ندیاں بہائیں اس سال بھی حج بیت اللہ منسوخ کرنا پڑ گیا تھا ہزار اسویں میں انتہائی معمولی وجہ پر حج بیت اللہ منسوخ کیا گیا اور وجہ یہ تھی کہ اس سال سفر کے ذرائع بہت مہنگے ہو گئے تھے لوگوں کو مکہ پہنچنے کے لیے کئی گناہ زیادہ رقم ادا کرنی پڑ گئی تھی جس پر حج ہی منسوخ کر دیا گیا 1831 میں تاؤن کی وبا پھیلی جس نے لگ بھگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں بھی اس وبا سے کروڑوں لوگ لکمائے اجل بن گئے تھے یہ وبا حجاز مقدس بھی پہنچی اور ہزاروں آزمین حج اس کی وجہ سے موت کے موں میں چلے گئے اس کے بعد 1837 اور 1892 میں بھی انفیکشنز کی وجہ سے ہزاروں آزمین حج جان سے ہاتھ دھو بیٹھے فاؤنڈیشن کے ماہرین نے بتایا ہے کہ جدید دور سے پہلے حج کے سیزن میں اکثر وبائیں پھوٹ پرتی تھی جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ موت کے موں میں چلے جاتے تھے اور حج منسوخ یا محدود کرنا پر جاتا تھا سعودی فاؤنڈیشن کے ماہرین کی اس تحقیق کے بعد مسلمانوں کو سوشل میڈیا پر پھیلی افواہوں پر کان دھرنے سے گریس کرنا چاہیے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اس بار کرونا وائرس کی وجہ سے حج بیت اللہ منسوخ یا محدود ہوتا ہے تو یہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوگا